السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ایک اکیلی رہنے والی بڑی بی کو ان کے پڑوسیوں نے اپنے یہاں دعوت پر نہ بلایا بگر دعوت سے پہلے جب پڑوسیوں کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے بلوا بھیجا بڑی بی نے گسے سے کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے میں بارش کے لیے دعا مانگ چکی ہوں استاد شاگرد سے ایک فلدار درخت کی تصویر بناو جس پر بندر بھی بیٹھا ہو شاگرد نے ایک تصویر بنائی جس میں درخت پر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا استاد نے تصویر دیکھ کر پوچھا اس میں فل کہاں ہیں شاگرد نے جواب دیا جناب تمام فل تو بندر کھا گیا ہے دو آدمی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا دونوں کو دوا خانے لے جایا گیا ڈاکٹر نے جب ایک کی مرہم پٹیں شروع کی تو اس نے بہت شور مچایا اور سارا ہسپتال اس نے سر پر اٹھا لیا جب دوسری کی باری آئی تو وہ چپ چاپ پٹی بنواتا رہا ڈاکٹر نے سراحتے ہوئے کہا یہ بھی انسان ہے لیکن اس نے حمد کر کے ساری تکلیف برداشت کر لی ہے کتنا بہادر ہے یہ سن کر زخمی نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات نہیں دراصل میں اپنے دوست کی چیخ و پکار سے ڈر گیا تھا اور میں نے آپ کو بجائے زخمی پیر کے اچھا پیر مرہم پٹی کے لیے دے دیا استاد شاگرد سے تم نے ہوم ورک کر لیا ہے شاگرد بولا جی نہیں جناب استاد نے کہا تو پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ شاگرد بولا جناب پہلے میں ہاتھ دھو آؤ استاد نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیوں شاگرد بولا جناب میری امی کہتی ہے کہ کوئی چیز کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لیا کرو ہمدہ سوٹ پہنے ہوئے ایک شخص سگار پیتا ہوا ایک ہوتل میں داخل ہوا اور ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس نے سب سے مہنگے کھانوں پر مشتمل ڈینر کا آرڈر دیا شکم سیر ہو کر کھانے کے بعد اس نے کافی لانے کا آرڈر دیا کافی سے لطف ادنوز ہونے کے بعد اس نے میریجر کو بلا جا اور کہا تمہیں یاد ہے کہ ایک سال پہلے میں بہت معمولی اور گھسی پیٹی پینٹ شرٹ میں یہاں آیا تھا اور میں نے ایسے ہی کھانے کا آرڈر دیا تھا کھانے کے بعد جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو تم نے مجھے اٹھوا کر ایک آوارہ کتے کی طرح باہر فکوا دیا تھا میریجر نے گردن کو خم کرتے ہوئے ملائمت سے کہا میں معذرت خواہ ہوں سر وہ صاحب ذرا سنبھل کر بائٹتے ہوئے بھرے معذرت کی کوئی ضرورت نہیں آج پھر میں تمہیں وہی تکلیف دوں گا بچوں کو سستی پر مضمون لکھنے کو دیا گیا دوسرے دن کاپیاں چیک کرتے وقت استاد کے پاس ایک کاپی ایسی بھی آئی جس میں پہلی سطر سے آخری سطر تک صفحہ خالی تھا البتہ سب سے نیچے درج تھا جناب یہ سستی ہے ایک عورت دکاندار سے بولی مجھے اپنے شوہر کی قمیز کے لیے کالر چاہیے دکاندار نے پوچھا باجی کالر کون سے نمبر کا ہے عورت پریشان ہو کر بولی نمبر تو مجھے یاد نہیں مگر میرا دائیا ہاتھ اس کی گردن پر پورا آتا ہے بیٹا باپ سے آپ مجھے گدھا کہا کریں باپ نے پوچھا مجھے دھمکی دیتا ہے ایک نہیں ہزار بار کہوں گا تو گدھا تیرا باپ گدھا تیرا دادا گدھا بولو اب تجھے کیا اعتراض ہے بیٹا بولا اب مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں خاندان سے الگ تھوڑی ہوں ایک دفعہ کسی نے مولانا شوکت علی سے پوچھا آپ کے بڑے بھائی کا تخلص گوہر ہے اور آپ کے دوسرے بھائی کا تخلص جوہر ہے اور آپ کا تخلص کیا ہے مولانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا شوہر ہے ایک چوہے کے بچے نے ہاتھی کے بچے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے اس نے جواب دیا چھے ماہ چوہے کا بچہ یہ سن کر بہت حیران ہوا پھر ہاتھی کے بچے نے اس سے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے تو چوہے کے بچے نے جواب دیا عمر تو میری بھی چھے ماہ ہے لیکن میری صحت ذرا خراب رہتی ہے ایک محفل میں کسی عورت نے مو کھول کر جمائی لی پھر پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ان سے مزاقن کہا میڈم کہیں مجھے نکل نہ جانا عورت نے فورا جواب دیا فکر مت کی دیئے مجھے حرام کھانے کی عادت نہیں ہے ایک کنجوس کا دس روپے کا نوٹ کہیں کھو گیا وہ بہت پریشان ہوا اس نے کوٹ کی چھوٹی جیب کے سوا باقی تمام جیبوں کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا مگر چھوٹی جیب کو ہاتھ نہ لگایا اس کی بیوی نے کہا تم اس چھوٹی جیب کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے اس میں دیکھو شاید اس میں ہو کنجوس بولا میں ڈرتا ہوں کہ اگر نوٹ اس جیب میں بھی نہ ملا تو کہیں میرا ہارٹ نہ فیل ہو جائے ایک دہادی کسی فائیو سٹار ہوتل میں گیا اور چائے پینے کی خواہش ظاہر کی ویٹر چھوٹی سی پیالی میں چائے لے آیا جو دہادی نے ایک گھوٹ میں ختم کر دی اور ویٹر سے مخاطب ہوا بھئی میٹھا ٹھیک ہے چائے لے آؤ ایک ڈاکٹر وکیل سے جناب آپ کی ذرا سی غلطی سے انسان دو فٹ اوپر لڑک سکتا ہے وکیل بولے اور جناب آپ کی ذرا سی غلطی سے انسان دو فٹ نیچے زمین میں ہو سکتا ہے ایک شخص بہت غریب تھا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا تو بیوی سے کہنے رگا بچوں کو ننیال بھیج دو اور تم میں کے چلی جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا ایک شخص نے گھڑی ساز کو اپنی گھڑی دی اور اسے کہا یہ گھڑی میری غلطی سے نیچے گر گئی تھی اسے ٹھیک کر دیجئے گا گھڑی ساز نے بری طرح ٹوٹی ہوئی گھڑی کا غور سے معاینہ کیا اور بولا اس گھڑی کو گرانے میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ غلطی تو آپ نے اسے دوبارہ اٹھا کر کی ہے ایک انپڑ شخص اسٹیشن ماسٹر سے باؤ جی تین بجے والی گاڑی کب آئے گی اسٹیشن ماسٹر مسکراتے ہوئے بولا دو بج کر ساٹھ منٹ پر اس شخص نے کہا میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ گاڑی کا وقت بدل گیا ہے دو کپ باز آپس میں باتے کر رہے تھے ایک بولا میں نے سو منٹ کی مچھلی پکڑی ہے دوسرے نے کہا میں نے جب دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے ڈوری ڈالی تو ایک جلتے ہوئی لالتین نکلی پہلا بولا یہ کیسے ممکن ہے دوسرا بولا ٹھیک ہے تم مچھلی کا وزن کم کر دو میں لالتین بجھا دیتا ہوں کسی افسر کو ایک مرتبہ پاگل خانے کے معاینے پر جانا پڑا معاینے کے دوران میں افسر کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو چپکے چپکے کچھ کہتا تھا اور پھر زور زور سے قہقہیں لگانے لگتا اس پاگل شخص نے کئی بار ایسا ہی کیا لیکن ایک بار اس نے کچھ کہا اور برا سا مو بنا کر رہ گیا افسر نے نگران سے پوچھا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے نگران نے جواب دیا یہ اپنے آپ کو لطیفے سنا رہا ہے اور ہس رہا ہے افسر نے پوچھا لیکن آخر میں اس نے اپنے آپ کو جو لطیفہ سنایا تھا اس پر اس کے مو سے کوئی تہقہ بلند نہیں ہوا کیا تم اس بات کی وضاحت کر سکتے ہو نگران نے جواب دیا کیوں نہیں سر جس لطیفے پر اسے حسین نہیں آئی تھی وہ اس کا پہلے سے سنا ہوا لطیفہ ہوگا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ